موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ مبارک اللہ محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام ہے روشنی اور ہمارا موضوع ہے نورِ ہدایت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مستقل موضوع کے تحت اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے گفتگو جاری ہے اس پروگرام کے اندر ہدایت بھی اور روشنی بھی نورِ ہدایت یعنی ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی کوشش میری اور آپ کی ہم سب کی یہ ہونی چاہیے ناظرین کرام کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی عطا فرما دے یہی مقصد ہے اس پروگرام کا اور اسی مقصد سے لاہور نیوز ایک عرصے سے ناظرین کرام آپ کے سامنے یہ پروگرام روشنی پیش کر رہا ہے یہ روشنی پھیلا رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو ہدایت کی روشنی ہدایت کا نور عطا فرما دے اصل میں قرآن حکیم کا مطالعہ ہوتا ہے اور ایک تسلسل کے ساتھ اسی غرض اور اسی دعا کے ساتھ ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمایا یہ نور حاصل کرنے کی اور آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورة النساء کی آیت نمبر انسٹھ سے ناجمہ کرام آیت نمبر اٹھاون گجشتہ پرورام میں اور اس سے پیوستہ پرورام میں آپ نے ملاحظہ فرمائی آیت نمبر اٹھاون اور انسٹھ یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک موضوع کی آیات یوں کہنا چاہیے کہ سورة النساء کے اندر جہاں ایک بہترین اور پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے اور ایک بہترین ریاست کی تشکیل کے لیے جہاں دیگر معاشرتی اور دیگر پہلوں سے متعلق احکام دیے گئے ہیں وہاں یہ ریاستی احکام ہیں جو حکومت اور ریایہ کے حقوق و فرائض سے متعلق بھی ہیں اور چند قانونی جو یعنی فکری اور نظری احکام ہیں وہ بھی اس کے اندر دیے گئے ہیں جس کے تحت پوری جو ریاست ہے وہ چلے گی یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ایک ریاست کا آئین بتایا جا رہا ہے پریکٹیکلی قانون بتایا جا رہا ہے وضعی قانون کسی ریاست کے وہ کیسے بنیں گے اور کیسے اس کی ورکنگ ہوگی وہ پورا نظام بتایا جا رہا ہے آیت نمبر اٹھاون کے اندر آپ نے ملاحظہ فرمایا دو بڑے اصول اسلام نے دے دی ایک امانت اور ایک عادل یہ دونوں اصول بہترین معاشرت قائم کرنے کے لیے بھی اور بہترین ریاست قائم کرنے کے لیے بھی بڑے ضروری ہیں اب یہ آیت نمبر انسٹھا آپ ملاحظہ اے ایمان والو یا ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جو آپ میں سے جو صاحب اختیار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو فا ان تنازعتم فی شین پھر اگر تمہارا کوئی آپس میں تنازع ہو جائے کسی بھی چیز میں فردوہ اللہ والرسول تو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو اگر تمہارے اندر اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اگر تم یہ ایمان رکھتے ہو تو یہ کام کرو ذالکہ خیر یہ تمہارے لیے بڑی بھلائی کا باعث ہے وہ احسن و تعویلہ اور انجام کے اعتبار سے بھی بہترین ہے ناظرین کرام یہاں پہ کچھ قانونی آئینی اور فکری احکام دیے جا رہے ہیں امانت اور عدل کا حصول معاشرتی اور سیاسی عملی پہلوں سے تعلق رکھتا ہے اور ان عملی پہلوں کا دار و مدار اس فکری نظری اور قانونی پہلوں کے اوپر ہے کہ قانون کون سا ہوگا آئین کیسا ہوگا اس ریاست کے اندر اس معاشرت کے اندر کون سی خیر چلے گی خیر و شر کا تصور کیا ہوگا نیکی اور بدی کا تصور کیا ہوگا اور معاشرے میں گناہ اور برائی یا گناہ اور نیکی کا تصور کیا ہوگا یہ سارے تصورات کہاں سے آئیں گے ان سارے تصورات کا منبع اور ماخص کیا ہوگا ناظرین کرام یہ بنیادی اصول شریعت اسلام یعنی یہاں بتا دی ہمیں یہ بات ناظرین کرام اگر ہم بیانی انداز سے قرآن کا یہ حکم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بڑا عام سا حکم محسوس ہوتا ہے حالانکہ یہ اپنی نویت کا ایک انتہائی اہم بلکہ کہنا چاہیے کہ اہم ترین حکم ہے ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن کو یہ معلوم ہے کہ صدیوں انسانیت بھٹکتی رہی کہ ہمیں کوئی اصول مل جائے ہمیں کوئی قانون مل جائے کس کے تحت ریاست قائم ہوگی آپس میں معاملات زندگی کیسے تیہ ہوں گے خیر اور شر کا تصور کیا ہے آپ ذرا اخلاقی فلسفہ یا فلسفہ اخلاق کی تاریخ تو پڑھ کے دیکھیں لوگ اخلاق کو ڈھونٹے رہے لوگ خیر اور شر کا تصور ڈھونٹے رہے آپ فلسفہ اور حکمت کے جو جو بھی تاریخ ہے فلسفے کی آپ اس کو یونانی فلسفے کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے ناجنے کے نام یا پھر آپ کو جدید فلسفے کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے جہاں بھی آپ کوئی خیر اور شر کا تصور کے بارے میں افکار پڑھیں گے تو آپ کوئی اتنا وسیع اختلاف نظر آئے گا خیر اور شر کے تصور میں اختلاف تو اگلی بات یوں کہہ لیجئے کہ خیر اور شر کے تصور یعنی نیکی اور برائی اس کا تصور کیا ہوتا ہے خیر کیا ہوتی ہے بھلائی کیا ہوتی ہے برائی کیا ہوتی ہے انسانیت کی برائی کیا ہے انسانیت کی برائی کیا ہے اس کے بارے میں آخر سٹینڈرڈ کیا ہے ماخذ کیا ہے کون متعین کرے گا کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے کیا افراد خود سے متعین کریں گے کہ ہمارے لیے شر کیا ہے اور ہمارے لیے خیر کیا ہے اور کیا کوئی فرد ذاتی طور پر آہ اس بات کا مییار ہو سکتا ہے اس کی ذاتی عقل اس بات کی مییار ہو سکتی ہے کہ وہ خیر اور شر کا تعین کرے یا پھر اپنے لیے کو کسی قانون کو بنائے یا پھر اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ایک اجتماعی معاشرہ جس کو آپ کہہ لے کہہ سکتے ہیں کلیکٹیو وزنم سارے معاشرے کی جو اجتماعی عقل ہے یا اجتماعی دانش ہے کیا وہ خیر اور شر کے فیصلے کرے گی آپ اگر فلسفے کی تاریخ کو پڑھیں ناظرین کرام تو یہ ایک بڑا ہی آہ یوں کہہ لیجئے کہ قدیم سوال ہے اور قدیم سوال کے بے شمار اس کے بارے میں آپ کو نظریات مل جائیں گے کہ کسی نے کہا کہ خیر اور شر کا منبع اور ماخذ انسان کی عقل ہے اور کسی نے کہا کہ نہیں بہمی طور پر معاشرہ ہے اور کسی نے کسی چیز کو خیر اور شر کا منبع اور ماخذ کیا قرار دیا کسی نے کسی چیز کو خیر اور شر کا منبع اور ماخذ قرار دیا اور ظاہر سی بات جب انسانوں نے قوانین بنانے ہیں تو انسان ہی اپنے لیے قوانین بناتے ہیں اور انسان جب بھی قوانین بنائیں گے یہ بات بظاہر تو بڑی لوجیکل ہے ناظرین کے رہم کہ انسان اب لے لیے خود قانون بنائیں لیکن ایک بات جو کبھی بھی ہمارے ذہن سے مہب نہیں ہونی چاہیے کہ انسان جب بھی قانون بنائے گا تو انسانوں کا وہ طبقہ جو اپنے لیے جو قانون سازی کر رہا ہے وہ کبھی بھی اپنے خلاف قانون نہیں بنا سکتا لہٰذا انسانوں کا بنائے ہوا قانون وہ کبھی بھی عدل پر مبنی نہیں ہو سکتا جو گزشتہ آیت میں ہم پڑ چکے ہیں کہ جو اجتماعی طور پر نظام درست چلتا ہے وہ امانت اور عدل کی بنیاد پر چلتا ہے اور اگر کوئی انسان اپنے لیے بیٹھ کے قانون بنائیں گے تو کوئی بھی پارلیمنٹ قانون بنائے گی کوئی بھی ادارہ قانون بنائے گا تو اس کے اندر یہ جھول باقی رہ سکتی ہے کہ جس طبقہ معاشرت کے ساتھ ان پارلیمنٹینز کا یا ان قانون سازیداروں کا تعلق ہے وہ کبھی بھی قانون بناتے وقت اپنے خلاف قانون سازی نہیں کر سکتے یہ ایک انسان کی فطرت ہے لہٰذا قانون قانون کون سا درست ہوگا قانون کون سا قانون عدل کے نظام کو قائم کرے گا وہ وہی قانون کرے گا جس کو بنانے والا ذاتی طور پر کوئی مفاد نہ رکھتا ہو ظاہر سی بات ہے ایسا کون ہو سکتا ہے ایسا منبع اور ماخص قانون کا کون ہو سکتا ہے کہ جس کا اپنا ذاتی مفاد انسانوں کے معاشرے میں بھی نہیں ہے معاشرتی حقوق میں بھی نہیں ہے ریاستی نظام میں بھی نہیں ہے اس کا اپنا فائدہ ہے ہی نہیں وہ کون بنائے گا قانون ظاہر سی بات ہے ناظرین اکرام اس کے لیے قانون سازی کا اختیار مقنن کا اختیار وہ اسی کو ہے جو اس کائنات کا خالق ہے قرآن کہتا ہے جس کی مخلوق ہے قانون بھی اسی کا چلے گا حکم بھی اسی کا چلے گا جس کی مخلوق ہے ظاہر ہے جس نے پیدا کیا ہے اسی کا استحقاق بنتا ہے کہ وہ قانون بنائے لہذا خیر اور شر کے سارے تصورات سارے معمولات انسانوں کے اپنے لیے بھلائی انسان اپنے لیے ہو سکتا ہے کہ کبھی غلط سوچ لے انسان منصوبہ بندی کرتے وقت اپنے لیے غلط فیصلہ کر سکتا ہے اللہ کریم خالق و مالک کبھی اس کے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کرے گا کیونکہ وہ سب جانتا ہے انسان نہیں جانتا اپنے بارے میں اتنا جتنا خالق اس کے بارے میں جانتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لا لہو الخلق والعمر اسی کے لیے اسی کی مخلوق ہے اسی کا حکم اور پھر اللہ ایک ہے اسی کا حکم ہی چلے گا انہیں حکم اللہ 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 کے علاوہ اور کسی کا فیصلہ کیوں چلے گا اللہ ہی کا قانون چلے گا لہذا سب سے پہلا نکتہ ناجنے کرام جو سے آیت کریمہ میں سمجھایا گیا کہ اس جہان میں اس کائنات میں قانون چلے گا تو مقنن اول جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات ہی قانون بنائے گی اور وہی اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے امپلیمنٹ کرے گی لیکنی امپلیمنٹیشن کے لیے اس نے اپنے بندے بھیجے اپنے چنے وے بھیجے اپنے چنیجدہ اپنے برگزیدہ اپنے مصطفیٰ اس نے بھیجے جن کا نام نامی اسم اگرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھیجا کہ وہ جا کے یہاں امپلیمنٹ کریں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ قانون وہ ضابطہ وہ لے کے اللہ کی طرف سے آگئے اور ان کے ذمہ لگا کہ آپ اس پوری دنیا پر اللہ کا نظام نافذ کر دے اور ظاہر سی بات ہے سارے کے سارے جتنے بھی انبیائے ان کے ذمہ لگا ان اقیم الدین سورہ شورہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تاکہ وہ دین کو قائم کر دیں اب دین کا قیام اللہ کے دین کا جو اس ریاست انسانی کا جو نظام ہوگا جو قانون ہوگا وہ کیا ہوگا وہ اللہ کا دیا نظام ہے جس کو دین کہتے ہیں لہذا اس دین کے مطابق پوری دنیا میں قائم کرنا قانون کو یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ نبیوں کی ذمہ داری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نبوت و رسالت اب قیامت تک تمام جہانوں کے اوپر انہی کی رسالت و نبوت چلے گی اور ان کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا نہ آنے والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تمام انسانیت کے لیے ہی نہیں بلکہ سارے جہانوں کے لیے لِتَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا سارے جہانوں کے لیے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سارے جہانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جو دوسرے نبیوں پر فوقیت اور فضیلت اتا کی گئی اس میں ایک فضیلت یہ ہے کہ دوسرے نبی تو خاص وقت کے لیے آئے یا خاص جگہ کے لیے آئے اور خاص علاقے کے لیے آئے تو مجھے اللہ تعالی نے جو رسالت دی ہے اُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے جو رسالت دی ہے وہ ساری مخلوقات کے اوپر ہے اللہ اکبر یعنی سوائے اللہ کی ذات کے باقی ساری مخلوقات اس کے اندر آتی ہیں اور ان کے اوپر نبوت اور رسالت قائم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ یہ فرماتا ہے کہ قانون اور آئین کیا چلے گا فکری میٹیریل مواد کہاں سے ملے گا خیر اور شر کا تصور کہاں سے آئے گا نیکی کرنی ہو گناہ سے بچنا ہو تصورات کہاں سے آئیں گے طریقہ کہاں سے ملے گا اخلاقیات کا میگار کیا ہوگا معاشرتی تعلقات کا میگار کیا ہوگا عدل اور امانت کے اصول کیا ہوں گے وہی ہوں گے جو اللہ مقنن اول وہ عطا فرمائے لہذا فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اطی اللہ اصل کام یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اطاعت کا مطلب ہوتا ہے ناظرین اکرام تعمیل حکم اللہ کا تعمیل حکم کرو اللہ کی حکم کی تعمیل کرو یہ ہے آئین یہ ہے قانون یہ ہے خیر اور شر کا منبع اور معاقص ذالک خیر آخر پر رہا ہے ذالک خیر یہ ہے خیر خیر اور شر کیا تصور کیا ہے کہ جب اللہ کی قانون کو implement کرو گے تو یہ خیر ہے اور جب نہیں کرو گے تو شر ہے اور پھر فرمایا یہ انجام کے اطبار سے بھی بہتر ہے ذالک خیر و احسن تعویلہ اور انجام کے اطبار سے ناظرین کرام اول سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا یا لوٹنا انجام کے اطبار سے یا تعویل کا مطلب اصل حقیقت بھی ہوتا ہے تو اصلی جو اصل حقیقت ترکی طرف جانے کے لیے یہ بہترین یعنی انجام کے اطبار سے یہ بہترین ناستہ ہے کیا اللہ کی اطاعت کرو نمبر ایک نمبر دو یہ کہ وہ عطی رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو نظام چلانا ہے آئین آ رہا ہے فکری مواد اور فکری جو میٹیریل مل رہا ہے اور کہاں سے مل رہا ہے یہ مقنن اول اللہ کی ذات سے مل رہا ہے اور اس فکری مواد کی بنیاد پر اور اس قانون کی بنیاد پر آگے ریاست پریکٹیکلی چلانی ہے عطی اللہ نمبر ون عطی الرسول نمبر ٹو اب ناظرین کی نام مقنن اول تو اللہ کی ذات ہے لہذا عطی اللہ کی بات تو سمجھ میں آگئی کہ خالق نے بنایا خالق نے قانون بنایا دہو الخلق والعمر اسی کا قانون ہے ان الحکم اللہ للہ اور فیصلے کا اختیار بھی اسی کو ہے جس کی مخلوق ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل اطاعت و عطی الرسول جس طرح سے عطی اللہ کا حکم ہے بعین ہی عطی الرسول کا حکم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو ان دونوں میں پھر فرق کیا رہ گیا اطاعت کے اعتبار سے جب اللہ کی بھی اطاعت اسی طرح سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اسی طرح سے تو ان میں کیا فرق رہ گیا مقنن اول اصل قانون سازی تو اللہ کا اختیار ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بزرگ ہستی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بہارحال مخلوق ہے اور قانون نافذ کرنا اور قانون حکم دینا وہ تو اختیار ہے خالق کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار کیوں مل گیا کہ ویاتی الرسول کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے متع بنا دیا کہ آپ ان کی بھی اطاعت کریں اس کا ناظرین کرام یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار کیوں ملا ہمیں قرآن سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہونے کے باوجود اور مخلوق کا حصہ ہونے کے باوجود اس قدر بڑی اتھارٹی اس قدر بڑا اختیار کس وجہ سے رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے آپ کی اطاعت کو بھی ایک مستقل اطاعت قرار دیا گویا جس طرح سے مقنن اللہ کی ذات ہے اسی طرح سے مقنن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قانون سازی کر سکتے ہیں اللہ نے یہ اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احل اللہ فی کتابی فہو حلال وما احرم اللہ فی کتابی فہو حرام اللہ کا قانون ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دے دیا وہ حلال ہے اب اللہ فرماتا ہے سورہ عراف کی آیت نمبر ون ففٹی سیون ناظرین کرام اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے پاس بھی اختیار ہے حلال و حرام ٹھہرانے کا یہ قانون سازی کے اختیار اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا کیوں دیا ناظرین کرام اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چن لیا ہے ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاو من عبادہ اللہ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چن لے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا اور چننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار اس لیے دیا کہ فرمایا کہ وما ینتقو ان الہوا خواہش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیں جس طرح دوسرے لوگ سوچتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتے بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق بولتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شریعت کا کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ اپنی خواہشتیں کبھی دیتے ہی نہیں تھے جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آتا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ آثورٹی مل گئی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اپنی مرضی سے اپنی ذات کیلئے کوئی بات بولتے ہی نہیں گویا وہ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں اللہ کے قانون کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اللہ کی دنیا پر اللہ کی زمین پر اور اللہ کے بندوں پر اللہ کا قانون امپلیمنٹ کرتے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مستقل اطاعت قرار دے دیا بلکہ اللہ کریم نے فرمایا من یتع الرسول فقد اطا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے نمائندے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں یہ صرف میری مرضی گویا اللہ کی رضا کا مظہر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس زمین پر اللہ کے رضا کا مظہر ہے لہذا فرمایا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے گا یہ چونکہ میری رضا کے مظہر ہیں جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی مئیت الرسول فقد اطا اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا اور اللہ کا حکم ماننا اس میں کوئی فرق نہیں اللہ کی اطاعت اپنی جگہ پہ الگ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنی جگہ پہ الگ جس طرح سے اللہ کو اختیار ہے کہ اللہ جو فرما دے وہ قانون ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دے دیا کہ آپ جو کچھ بھی فرما دیں وہ قانون ہے بعض دفعہ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات آپ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں بعض اوقات آپ خوشی کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو جو کچھ بھی آپ فرماتے ہیں ہم لکھ لیا کریں سبحار اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ نے مو بنایا ہے یہ جو زبان اقدس آپ نے اپنے مو اپنے دہن مبارک کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما یخرج منہو زبان اقدس سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سوائے حق کے اور کوئی چیز نہیں نکلتی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان اقدس کو بنایا یہ ایسا ہے اس کے اوپر غصے اور خوشی کی کیفیات کا اثر نہیں ہوتا آپ ہمیشہ ہر صورتحال میں حق بیان کرتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اللہ نے اتھارٹی دی اختیار دیا اس لیے مستقل اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما دی اب آپ جو بات فرما دیں وہ بھی قانون کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے ان اللہ فرض علیکم الحج اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے فحجو حج کیا کرو ایک صحابی پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سالی حج کرنا فرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا آپ خموش رہے دوسری دفعہ وہ پھر یہی پوچھتا ہے کیا ہر سالی حج کرنا فرض ہے تیسری دفعہ وہ پھر یہی پوچھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرمایا بعد میں آپ نے فرمایا لو قلت نعم لا وجبت اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ حج ہر سالی فرض ہو جاتا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہہ دیں تو قانون ہے آپ نہ کہہ دیں تو قانون ہے حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی کہیوی بات کو یا کسی کی کیوی عمل کو اگر برقرار رکھیں اور خاموش رہ کر تو وہ بھی قانون ہے یوں ناظرین کی نام بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی بات یعنی جو قرآن حکیم ہمارے پاس ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری باتیں جو عملی طور پر فعلی طور پر قولی طور پر یا تقریری اعتبار سے ہم تک پہنچیں وہ ساری کی ساری باتیں وہ بھی قانون ہیں تو قانون کے دو بڑے ماخذ ہمارے پاس آ گئے ایک اللہ کا قرآن ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ نے اتھارٹی دے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جو پوری ریاست کا جو نظام چلے گا وہ اللہ کے قانون کے تحت چلے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کے قانون کے تحت چلے گا جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں وہ قانون کے اعتبار سے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے فرمائی کیونکہ اصل اختیار تو اللہ کا ان اللہ یحکو ما یرید اللہ جیسے چاہتا ہے حکم دیتا ہے لیکن اللہ اپنے بندے کی اپنے نبی کی بات کو انڈورس فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں اللہ فرماتا ہے یہ میرے حکم سے ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حکم کے بغیر کوئی شریعت کا حکم دیتے ہی نہیں قرآن میں آئے یا نہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی قرآن کے علاوہ بھی آتی تھی یعنی اس کی کئی مثالیں قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حشر کے اندر ہے جب بنو نظیر کو یہودیوں کے اس قبیلے کو کیا جانا تھا جلاوطن تو ان کا جب محاصرہ ہوا یہودیوں کے قلوں کا تو اس کے اردگرد بڑے درخت تھے اور کافی دن محاصرہ رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ جو درخت ہیں یہ کٹ دیے جائیں وہ پھلدار درخت تھے خجوروں کے درخت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہ درخت کٹ دیں یہ چھوڑ دیں یہ کٹ دیں یہ چھوڑ دیں آپ نے اس طرح سے حکم فرما دیا اب پھلدار درخت کٹنا امومی اصول جو اسلام کے جہاد کا ہے اس میں پھلدار درخت نہیں کٹے جاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا پھلدار درخت کٹنے کیونکہ محاصرہ تھا اور وہ رکاوٹ بن رہے تھے آپ نے فرمایا اس کو کٹ دیں تو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں تردد ہوا کہ پھلدار درخت کٹنا خود ہی تو اسلام نے کہا ہے کہ پھلدار درخت جنگ کی صورت میں بھی نہیں کٹے جاتے فصلوں کو بھی تباہ نہیں کیا جاتا اور مختلف جو آداب جنگ اور آداب جہاد ہیں اس میں پھلدار درختوں کو کٹنا درست نہیں تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کٹ دیں لوگوں کے ذہنوں میں تردد ہوا کہ یہ کہیں غلط نہ ہو رہا اللہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مَا قَطَعْتُم مِلْ لِينَتِنَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَتَنَ عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا اللہ اکبر اب ناظرین کرام فَبِإِذْنِ اللَّهِ یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے تو اللہ کا حکم کہاں آیا ہے یہ اللہ کے حکم کی تفصیل پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کہاں آیا کہ یہ درخت کار دو یہ چھوڑ دو یہ کار دو یہ چھوڑ دو یہ کہیں حکم نہیں ہے اللہ فرماتا ہے یہ میرے حکم سے آیا کیا پتا چلا پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو نازل ہوتی تھی جو اس قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی آپ جو کچھ کرتے تھے اس وحی کی روشنی میں کرتے تھے اس حکم کے مطابق کرتے تھے خود سے نہیں کرتے تھے اسی طرح ناظرین اکرام سورہ تحریم کے اندر اللہ کریم نے وہ جو واقعہ بیان فرمایا ہے نام تو نہیں لی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ اپنی بیویوں کے کہنے پر وہ چیزیں اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کی ہیں تو اس کے پس منظر میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس کے شان نزول میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو ازواج متحرات تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نے آپس میں کوئی پرگرام بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ کے جو آپ سے ہمیں مغافیر کی بو آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مقصد اس کے پیچھے یہ تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اور دوسری زوجہ محترمہ یعنی ایک تیسری زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جہاش کے پاس آپ شہد پیتے تھے تی اللہ اللہ کی اطاعت کرو جو کچھ اللہ نے قرآن میں فرمایا اب قرآن میں کہاں اللہ نے کیا فرمایا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا واتی الرسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یوں بات یہ سمجھائی کہ جو آپ کو معاشرتی قانون چاہیے ہوگا جو اقتصادی ذابطہ چاہیے ہوگا جو سیاسی نظام چاہیے ہوگا وہ سارے کا سارا ان دو مستقل اطاعتوں کے اندر سے نکلے گا ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سوا ہے یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے کہہ گئے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ترک تو فیقم امرین دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ ہے آئین یہ ہے قانون یہ ہے معاشرتی ذابطہ یہ ہے اقتصادی قانون یہ ہے سیاسی آئین کوئی بھی ریاست استوار کرنی ہے کہ اس چیز کے مطابق استوار کر لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرمائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یرفعو بی حادل کتاب اقوامن ویدعو بی آخرین اسی کتاب سے عروج ملتا ہے اسی کتاب کے ذابطے نا ماننے سے قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں ظلیل و رسوہ ہو جاتی ہیں گویا اللہ نے یہ ایک آئین بنا کے ہمیں دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ترک تو فیقم امرین دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں لن تضلو ما تمسکتم بہما ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہوگے اور وہ دو چیزیں کیا ہیں کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تطریقہ یون آدمی کرام اصل قانون اور آئین ہمارے پاس آگیا اصل ذابطہ آگیا دین اسلام کا سٹینڈرڈ اور میعار ہمارے پاس آگیا اور وہ کیا ہے میعار وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کی کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لہذا کوئی شخص اگر کہے دین کیا ہے تو دین وہ ہوگا جس پر حوالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں ہے تو وہ دین نہیں دین انہی دو باتوں کا نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاع لیکن اس آیت کے اندر اللہ کریم نے ایک اگلی بات بھی ارشاد فرمائی یہ پہلا اصول اللہ کی اطاعت دوسرا اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ بھی مقنن قانون ساز ادارہ اللہ کی ذات قانون ساز ادارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اب اصل قانون یہیں سے آتا ہے البتہ اللہ نے آگے اطاعت کے نظام میں اس پریکٹیکلٹی میں اس حملیت کے نظام میں اس حملی زندگی میں جہاں اللہ کریم نے سابقہ آیت میں فرمایا امانت اور عدل دو بنیادی اصول ہوں گے یہاں یہ بنیادی آئین دے کے معاشرتی اقتصادی سیاسی اور ہمہ جہت ذابطہ دے کے ساتھ فرمایا وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ تم میں سے جو بھی صاحب اختیار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ جو صاحب اختیار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو یہ صاحب اختیار سے کیا مراد ہے بعض لوگوں کا خیال ہے ناظرین اکرام کہ صاحب اختیار سے مراد حکمران ہیں کہ جن لوگ کے ہاتھ میں اختیار ہے ان کی بھی اطاعت کرو ظاہر ہے کائنات کا نظام نہیں چلتا کسی ریاست کا سسٹم نہیں چلتا اگر عوام الناس جو صاحب منصب یا صاحب امر ہے جس کے ہاتھ میں ذمہ داری ہے اس کی اگر عوام الناس اطاعت نہ کریں اور حفظ مراتب کے نظام کا خیال نہ رکھیں تو ریاست کا نظام چلی نہیں سکتا لہٰذا عملی طور پر فرمایا کہ وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ جو صاحب امر ہیں جو تم میں سے جو بھی صاحب اختیار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو تو اس سے ایک نقطہ نظر یہ ہے ناظرین اکرام کہ اس سے مراد حکمران ہیں اور عمراء ہیں عمال ہیں اور جو بھی مختلف محکموں کے نگران ہیں وہ اس سے مراد ہیں اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے قانون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا اور اطاعت اس کے تحت ان کی بھی چلے گی اور دوسرا مانا اس سے مراد عمر سے مراد بعض لوگوں نے اس سے مراد علماء اور فقہاء لیے کیونکہ علماء اور فقہاء شریع امور کے ذمہ دار ہوتے ہیں لہذا شریعت کے امور میں علماء اور فقہاء کی بات مانی جانی چاہیے ان کی اطاعت کرنی چاہیے لہذا اپنے مفہوم کے اعتبار سے اپنی معنویت اور مقصدیت کے اعتبار سے دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں بلکہ بیق وقت بھی درست ہو سکتی ہیں کہ ہر وہ آدمی یا ہر وہ صاحب عمر جو کسی بھی طرح کا اختیار رکھتا ہے یا کسی بھی محکمے کا انچارج ہے تو وہ اس محکمے کے انچارج سے بات کرنی پڑے گی اس کی اطاعت کرنی پڑے گی جو آدمی جس محکمے میں صاحب عمر ہے اب ظاہر ہے پولیس میں صاحب عمر اور ہے مقننہ میں صاحب عمر اور ہے اسی طرح سے مختلف عمور میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان میں جو صاحب عمر ہے کوئی اور ہے اقتصادی عمور میں صاحب عمر کوئی اور ہے معاشرتی عمور میں صاحب عمر کوئی اور ہے اسی طرح شریع عمور میں اور فتوہ دینے میں اور شریعت سمجھانے میں صاحب عمر کوئی اور ہے اس اعتبار سے ناظرین کی نام یہ سارے ہی صاحب عمر ہے لیکن ایک بات یہاں پہ یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ جو اولیل عمر ہیں چاہے ان سے مراد حکمران ہیں حکمرانوں کی بھی اطاعت کرنی چاہیے اور چاہے اس سے مراد مختلف علماء اور فقہہ ہیں ان کی بھی اطاعت کرنی چاہیے یہ درست بات ہے لیکن یہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تحت ہے اس کے زیل میں ہے یہ مستقل اطاعت نہیں ہے یعنی یہ نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ اتی اللہ و اتی الرسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو بولِ الہمرِ بنکم اور جو تمہارے بھی اختیار لوگ ہیں ان کی بھی اطاعت کرو اور اس کی وضاحت ناظرین کرام آیت نمبر 83 کے اندر اللہ کریم نے خود ہی اسی آیت کی آگے چل کے آیت نمبر 83 کے اندر وضاحت فرما دی کہ یہ صاحبِ اختیار کون ہے فرمایا یہاں پہ اصل میں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے اور منافقین کے تذکرے میں اللہ خریم فرماتا ہے جب بھی کوئی کام ان کے کوئی خبر ان کو ملتی ہے کوئی معاملہ ان کے سامنے آتا ہے چاہے وہ امن کا ہو چاہے وہ خوف کا ہو منافقین یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی اشاعت کر دیتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے پھیلا دیتے ہیں چاہے کوئی امن کی بات ہو چاہے کوئی خوف کی بات ہو یعنی ظاہر ہے جنگ کے محول میں جب مسلم افواج مہاد جنگ پہ مارکہ آ رہا ہوں اور برسر پیکار ہوں تو ان کے بارے میں کبھی کوئی خبر پھیلا دینا کہ مسلمان جنگ ہار رہے ہیں کبھی کہہ دینا کہ مسلمان جنگ جیت رہے ہیں تو اس طرح کی مختلف خبریں منافقین پھیلاتے رہتے تھے اور ظاہر ہے اس سے لوگوں کے اندر خوف بھی پیدا ہوتا تھا اور اس طرح کی چیزیں آتی رہتی تھی تو کوئی بھی خبر جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس کوئی بھی فاسق خبر لے کے آئے فتبینو اس خبر کی تصدیق کر لیا کرو یہاں اس خبر کی تصدیق کا طریقہ گار بتایا گیا ہے کہ خبر کی تصدیق کیسے کرنی ہے فرمایا اگر وہ اس خبر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں یا پھر جو مختلف محکموں کے انچارج ہیں یہ مختلف امور کے ذمہ داران یعنی اگر کوئی شریبات ہے تو علماء کے پاس لے جائیں فقہہ کے پاس لے جائیں اور اگر کوئی پولیس کا معاملہ ہے تو پولیس کے ہیڈ کے پاس چلے جائیں اگر کوئی عدالت کا معاملہ ہے تو عدالت کے ہیڈ کے پاس چلے جائیں یعنی جس قسم کا معاملہ ہے جو صاحب امور لوگ ہیں جن کے ذمہ اس معاملے کی تحقیق کرنا ہے وہ ان کے پاس لے جائیں لہٰذا یہ اولی العمر کی بات سمجھ میں آگئی کہ اولی العمر سے مراد وہ لوگ ہیں جو مختلف محکموں کے انچارج ہیں اور جس کے تحت پوری ریاست کا نظام چلتا ہے اس میں علم کے انچارج بھی آ جاتے ہیں اس میں سمجھ بوج اور فقہ اور شریعت کے ماہر بھی آ جاتے ہیں اور اس میں عملی طور پر سارے ماہرین آ جاتے ہیں ان کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے جو اللہ کریم نے حکم دے دیا لیکن یہ اطاعت کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے زیل میں ہے ان کی اپنی اطاعت کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی اطاعت کی اپنی حیثیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اپنی حیثیت ہے وہ مستقل اطاعت ہے لیکن یہ اولی العمر کی اطاعت یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے زیل میں ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تاعت لمخلوق فی معسیت الخالق جس بات میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی ساری اطاعتوں کا نظام ختم ہو جاتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی آ جائے لہذا یہ اطاعت جو صاحب امور لوگوں کی فقہا کی علماء کی صاحب امر لوگوں کی اور با اختیار لوگوں کی اور حکمرانوں کی اور صاحب منصب مختلف محکموں کے انچات جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو اطاعت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے زہل میں ہے یہ ہے وہ نظام ناظرین کرام فکری دھانچہ اور وہ عملی نظام جو اللہ کریم نے ایک ریاست کو چلانے کیلئے اطاعت فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ریاستی دھانچے میں اس معاشرتی نظام میں اور اس اقتصادی ذابطے کے مطابق زندگی ادارنے کی توفیق اطاعت فرمایا ناظرین کرام آدھا مضمون اس آیت کا بھی باقی ہے لیکن پروگام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگام میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور پہلے اس آیت کو مکمل کریں گے اور پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ